سب سے بڑی عورت کو یعنی جس کو پٹرانی کہا کرتے تھے اس سے کہا کہ ایسے ایسے ایک ریسی نام لینے آیا ہے دیکھ سا لینا چاہتا ہے اس میں اپنی ایک صدھی کی بہت زیادہ پربوتا مان رہا ہے وہ صدھی پا کر کے ایک بہت ابیمانی بن گیا ہے ایسے کر ایک چلہے کے اوپر ایک پتلا رکھ دیا اور اس نے اچھے موٹے موٹے لکڑ لا دیئے اور پانی ایسے اوبال دیا جیسے چاہ کا پانی اوبالا کرنا چاہے گا اور اس کے ساتھ مہی نانے کے لیے ایک پٹڑا ڈلوا لیا پٹڑا نان کا اور سکھ دیو رسی کو سامنے بٹھا لیا کہ بیٹھ جا ماتما میں نالوں کو پھر تجھے نام دوں گا سنان کر لیتا وہ جو پٹرانی تھی وہ بڑی جو عورت تھی سب سے پہلی پتنی تھی وہ کیا کرتی ہے راجہ جنگ بیٹھ گے پاٹڑے پہ اور اودھر سے وہ کیا کرتی ہے اس اوبالتے ہوئے جل کو لوٹے میں بھرکے اور راجہ جنگ کے سر پہ چوٹی میں ڈالے اور آتھن وہاں سارے کمر کمر پہ اور وہاں پانی اوبڑتا نیو ٹھاکے راجہ جنگ کے سر پہ ڈالے اور سکھ دیو نیو ہوئے اب اس کا نیو ہوگی جلے گا وہاں جتنی بار بھی ڈالے اور وہ نیو ہوئے یو جلے گا تب راجہ جنگ نے کہا کہ اے سنیاسی اے برمچاری ہم تو گھرشتی ہیں آئیے گا میرے سنان کرنے کے اپرانت جو یہ جل گٹر میں جا رہا ہے یہ نالی کے اندر سے بہ کر جا رہا ہے اس نالی کے پانی میں تو انگلی ڈال کے دکھا دے بیاس کے بیٹا تب مان جاؤں گا توں کی سابرمچاری ہے سکھ دیو نے بولا مانا گروسی گلتی میں تو انگلی دے دیتا سارے آس جلجیاں میرے تا ہے تو کہتے ہیں راجہ بیہنس دےی جب تاری اور کہتا ہے مجھے سنان کراوے ایک ناری اس کے آتھ بھی نہ جلتے رہت تو انڈی پاک رہا تھا تو جیسا بھی راجہ جنک کو گیان تھا وہ راجہ جنک نے اپنے اس سس سکھ دیو کو سنایا اپنا اتمہ پرماتما کا ودھان ہے کہ یہی راجہ جنک ستیوک کے اندر راجہ امبریس تھے اور اس سمیں بھی راجہ امبریس کو بھی پرماتما ملے تھے جا کر کے گیان سمجھا تھا لیکن انے برہمن اور رسی وہ ساتھ کے ساتھ یہ گیان کے ناسک ساتھ ہی رہتے ہیں انہوں نے اس پرماتما کے وچاروں پر اس امبریس رسی کو وشواشنے ہو لے دیا اس کے بعد پھر وہی آتما راجہ جنک کوئی امبریس جی والی اور پھر پرماتما اس کو پھر ملے تھے بہت گیان سمجھا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی ہی ساتھنا برہمنوں سے سنی ہوئی آدھار سے ہی کرتے رہے تب راجہ جنک نے اس سکھدیو رسی کو بہت اچھی طرح سمجھایا اپنا آتما پرماتما کے گیان کے آدھار سے ہم ان کی تلنا کرتے ہیں یہ کیسے رسی تھے ایک صدھی کو پا کر کے یہ ایک پربو پاک جاتے تھے اور پرماتما جی کہتے ہیں پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں کہ یہ جو شدیاں ہیں یہ جیو کی شطرو ہیں اب تھوڑی سی وارتہ سناتے ہیں جو جراجہ زنک اور سکھدیو کی ہوئی سورنر منگن گندھر اب گیانی سب سے اونچا ہے ابیمانی ادھر بیمان چلے من روپا گرب یوگے سوار گیان سروپا اندری پانچ پچی سو سادھی گرب یوگے سوار جوگی بادی گرب بادی جوگی باد کر وچریا تینوں لو کے ست گرو جنک ودہی بین وہ پاوت ناہی موکشو سکھدیو کلپ ورکس کی چھانہی جنک ودہی کر گرو ناہی جنک بڑا اک سکھدیو جوگی ہی دس سینس رانی رس بھوگی سکھدیو بولے گیان ویوے کا ہم اس تری کا مکھ نہیں دیکھا ہم ہیں گرب یونی سے نیارا گیان کھڑک اندری پر ہارا کیسے سیس نماؤں جائی جنک ودہی رازا بھائی پنڈریک نارد منی بیاسا برما وشنو محس اپاسا آسن آدھر اتی ادکارا سکھدیو سکل ماہی سردارا چودہ بھون پھرے پل ماہی سکھدیو سروردو جاناہی سورتے تیس سو سینس اٹھاسی سکھدیو کی سب کریں خواسی وششت وشوامیتر گیانی کاغبوشنڈ کہو پروانی اب کاغبوشنڈ جیسے وشوامیتر جیسے وششت جیسے مہاپروشوامی دوان تھے سورگ میں تو انہوں نے آپس میں ویچار کرنے لگے بتاؤ یہ نام نہیں لے رہا اپدیس نہیں لے رہا تو اس کی کی حالت ہوگی کاغبوشنڈی دھانے دھر بہے جو پد پروان آدھینی ادھکار بناہ سکھدیو موڈ اگیانے اینکار بھرہ پڑھا ہے ایک سدھی پا کر کے اور ہوا میں اڑ رہا ہے تو کاغبوشنڈ جی کو بھی پرماتمہ ملے تھے کبیر دیو جی ان کو بہت گیان سمجھاتا اسی آدھار سے کاغبوشنڈ جی کہہ رہے ہیں کہ سکھدیو آدینی بناہ آپ جیون نشٹ کر رہے ہو اینکار بھگوان کو پسند نہیں سنکسنندن نارد بھائی سکھدیو گیان بہت سمجھائی نارد کونچھی مر گرو کی نیا کہاں گیان میں ہو گیا ہی نیا یہاں تک ترک دیا گیا سکھدیو کو کہ جیسے نارد جی نے ایک دھیمر کو گرو بنایا تھا اس کی کی بیجتی ہوگی نہ تو چورہ سی لاکھ شوریوں مجاتا اپنا اتموں یہ اجھاتمی گیان ہے اور تتو گیان ہے اب یہاں ایک پرسنگ اور آپ کے ہر دے میں آوے گا کہ جیسے گرو تو بنانا ہے لیکن گرو کیسا ہی ہو نہیں گرو بھی پورا ہو پرمیشور اپنی امرتوانی میں کہتے ہیں پورے گرو کی سیوہ اٹھانے ہیں پورے گرو سے بات بنے تتو درسی سند سے بات بنے گی اب یہ جیسے جیسے جاتمی گیان ہین پرانی سند گرو کہا کرتے تھے گرو ہونا چاہیے چاہیے کوئے ہو جیسے نارد جی نے ایک مچھیہارے کو جھیمر کو گرو بنا لیا تھا تو عام آدمی اس بات پر سیٹ ہو گیا گرو بنانا ضروری ہے گرو بن موکسو کو نہیں کسائے ہو گرو بن جا ایک بڑیا کو ایک بہن ہماری سسیار لے کر آئی روتک کی تھی وہ وہاں کرو تھا اسرم ہے اور وہ کہنے لگی یہ نام لے گی جی آپ ہماری پڑوس میں رہتی ہے بہن اس کو سارے نیم بتا دیا اپنے آپ نے سارے نیم بتا دیا یہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نام لے گی اپتے دس دن کے بعد پانچ سا دن کے بعد پھر وہ بہن کہنے لگی چال بہن اب چلتے ہیں گرو جی کے درشن کرنے کے لیے وہ ابو ڈیا نے وہ کہا ہے میں نہ چلوں ہی بھے میں نہ جاؤں کدے بھی تو اس نے کہا بھی گرو جی کے درشن آر تو جانا چاہیے نہ لاب کے وغیبلا اور اس نے دیکھا کہ سارے پوجائیں وہی کر رہی ہے پھر نام کہا تیرا تو گرو بنانا تھا پودھا تو ساری ہوا یہ کروں گی جو میں پہلے آنکریا کرتی گرو بنانا لیا گرو بنانا تھا تو ان اجیانیاں نیسا ناس کر رکھا ہے کہاں تک کہاں تک کہ اجیان کو ہٹایا جائے لیکن اس طتوے اجیان سے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر یہ بتا رکھا پورے گرو بنا بات بنے نہیں یہ ابھی سچائی ہے اب یہ گیان تو سنت دیتے ہیں کہ پورے گرو بن بات نہیں بنے جیسے راہ دا سوامی دن دن ست گرو اور یہ دوسرے پند ہیں یہ نرنگکاری آدھی یہ گرو میں تو بتاتے ہیں گرو کی مہمہ بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں پورے گرو تو بات بنے گئی بھائی گرو پہنچا ہوا ہو تو اس کٹیگری کے جو انوی آئی ہیں ان گروپوں میں تو ان کو اتنا ضرور پرتیزن سننے کو مل جاتا ہے گرو پورا ہو تو وہ اپنے ہی گرو کو پورا مان کر وہاں سیٹ ہیں ایک بہن وردہ ہو رہی تھی وہ آئی ایک بہن کے ساتھ اپدیس لینے کے لئے اور اپدیس سے تھا اس کا کوئی لاب اٹھانا کوئی اس کو لاب ملا کوئنہ پہلے ردہ سوامی سے نام لیا پھر شرسے والے سے لیا پھر نرنکاری میں بھی لے لیا چار پانچ گرو بنا لیا تھے اور جو جس سے وہ لے کر گئی تھی وہ ہویا پورا کو نہیں تو اس نے سوچی یوں کام میرا پورا ہو جاتے گرو پورا ہوگا ایسی کچھ سوچ تھی تو وہ یہاں آئی تو ہم نے ان سے کہا کہ مائی آپ نے نام لینا ہے تو ایسے ایسے نیم ہیں اور بکتی ایسے کرنی ہے ڈٹ کہنے والی جی میں نے سارا بھی رہا ہے میں نے پانچ گرو بنا رکھے چھٹا تنہ بنانا آئی ہوں میں پورا گرو تے ایک کا بتے رہا اتنے بنانے کی کیا ہو سکتا تھی نو والی نوے بنائے تھے کوئی ساں ڈھےڑ تے پورا ہوئے گا وہ تپار کرے گا کہ میں نے سن رکھا تھا پورے گرو تے پات بنے گی اک نوے بنائے ہیں پہاچے کہ کوئی ساں ڈھےڑ تے پار کرے گا کوئی ساں تے پورا پاؤ گا یہ کوئی فارمولا نہیں ہے یہ کوئی پہمانا نہیں ہے اسے گرو کی پہچان کرنے کا تو ہم اتنے گیان ہین بنا دیا ہم اپنی اٹکڑ سے لگ ضرور رہے ہیں لیکن رشتہ نہیں ملتا اب تھوڑا سا پرسنگ یہاں اس نارد جی نے جو دیمر گرو بنایا تھا وہ کون تھا وہ ایک پنی آتما تھی کسی سمیں پرمیشور کبیر جی کی سرن میں رہے تھے لیکن ہم کچھ دنوں کے بعد اس کال کے گیان کے اوپر پھر دوبارہ ٹک جاتے ہیں بھگوان کی بھگتی تیاغ دیتے ہیں ایسا ہی اس نادان آتما نے کر رکھا تھا پھر یہ کال ایسے کرم بگڑوائے دے اس پنی آتما کے ایسے جگہ مسیاروں کا ذنم دے دیا اور وہ مچھلی پکڑ کے لیاوے اور بیچے اسے گزارہ کرے آپ بھی کٹ کے کھاوے اب کہتے ہیں کبیر کمائی آپ نہیں کجیرہ نے سپل جا سات سمندر آڈے پڑے ملے آگا ہوا کیا ہوا کہ ایک بار وہ جس رجم ہو رہتا تھا وہاں کے سبی طالبوں کی مچھلیاں اس نے پکڑ لی تھی کالو نام کے جیمر نے وہ تو کھلی ہو لیے تھی اس نے دیکھا کہ پڑوسی راجہ ایک بہت دارمک وقتی تھا اس نے سب جگہ یہ آدیس دے رکھا تھا کہ میرے رجے میں انسا نہیں ہو جیو انسا نہیں ہو اور اس کارنے سے کسی بھی طالب میں کوئی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور وہ چلیا گیا کالو اس نے دیکھا چھے موٹی موٹی توری بھارے بھارا گیا چھے کدھیں اس کے اندر اس نے سوچا صبح رہ کروں گا کام اس کو یہ بھی پتا تھا کہ راجہ نے یہاں آدیس دے رکھا ہے کہ یہاں پرتی بند ہے اس نے سوچا رات نہ توری کروں گا اپنی پتنی سے کہہ کر چلا گیا کہ میں ایسے ایسے جا رہا ہوں اس طالب پر اور ہے تو وہاں خطرے کا کام پر دیکھی جائے گی اب روزگار تو یہی ہے اب وہ پہنچ گیا وہاں طالب پر طالب کے آس پاس جھاڑ بوجھ ڈے بھی ہوتے ہیں اس نے جال ڈال لیا تھا صبح 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 کا ٹیم ہو گیا چار بجے گرمیوں کے دن تھے تھوڑے 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 تھوڑی سی سردی سی بھی تھی اس طرح ٹائپ کا موسم تھا تو اس کو سردی لگی طلاب میں سے نکلا اس نے کہہ کریا ایک اگنی جلالی ہاتھ شیکنے کے لیے اگنی جلائی لکڑ توڑ کر ہاتھ ہوتھ شیکے اور پہلے تو اس نے دیکھا کہ کوئی ہوگا تو یہاں آ جائے گا آگ جلا لیتا ہوں اس نے آگ جلا دی دیکھا کوئی نہیں آیا کوئی پیرے دار ہوگا تو آگا بھی کیسے ہے بات چیت پوچھا کہے دوں گا ویرا چالتا ہوں ٹھنڈ لگ رہی ہے تھوڑی ہاتھ سیکھوں تھوڑی تھوڑی سردی سی تھی کوئی نہیں آیا تو اس نے جال ڈالی تھی ادھر سے اسی نگری کا رازہ اس اکشیتر کا رازہ ہاتھی پر سوار ہو گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ سے رستہ ساتھ دوسرے سہر میں جا رہا تھا اور ایک دم موڑ مڑتا تھا اس موڑ کے مڑتے ہی رازہ کا پورا کافلہ ایک دم باہر آیا اور اس کی نظر پڑی وہ سارا ہی چار کلے کا فیصلہ تھا موڑ کا ایک دم گھبرا گیا وہ کالو جی مر کہ وہ یادتا بات بگڑی گی رازہ آ گیا راز تیرے سزائے موت ہوئے گی تو نے کانون توڑی دیا وہ ڈر گیا اس نے کیا کر رکھا تھا ایک لنگوٹ پین رکھا تھا شریر پہ بس پانی میں بڑھنے کی تیاری تھی تو اس نے اور اوپر بڑے بڑے بال تھے داڑی تھی اس نے اور کوئی بات نہ سوجی بچاؤ کی جو راک لکڑی جڑا رکھی تھی وہ راک تھی اس راک کو سارے شریر پر مو پر سارے لاکھ ہے اور وہیں بیٹھ گیا وہ دھونا سا بنا ہوا تھا سا تھوڑی تھوڑی آگ سلگ رہی تھی سا دو رو بنا گر بیٹھ گئے سا دو راکھا سا دو راکھا سا دو راکھا ENS موسیقی